ہیلو دوستو ایک بار آپ کا فیر سے سواگہ تھے میری یوٹیوب چینل اکرم ایگری سوویشنز میں اور دوستو آج کس ایڈکیشنل ویڈیو میں میں آپ کو کچھ انٹریسٹنگ فیکٹس بتاؤں گا دھان یعنی رائس کے بارے میں دوستو رائس کو دھان یا پیڈی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور دوستو دنیا میں ساٹھ پرسنٹ سے زیادہ جو پوپولیشن ہے رائس یعنی یہ دھان یا چاول ان کا سٹیپل فوڈ ہے دوستو سٹیپل فوڈ اس فوڈ کو کہتا ہے جس پہ زیادہ تر پوپولیشن ڈیپینڈ ہوتی ہے کسی دیش کی اور اس فوڈ کو یعنی کی رائس کو اس کیس میں کسی نہ کسی روپ میں وہ فوڈ میں ڈیلی بیسز پہ یوز کرتے ہیں اس کے علاوہ دوستو اگر ہم بات کریں تو 90% سے زیادہ رائس کا جو پوڈکشن ہے اور کنجپشن وہ ایسین ریجنز میں ہوتا ہے یعنی کی دوستو 90% سے زیادہ جو دھان کی کھیتی ہے یا جو چاول کا پوڈکشن ہے اور پھر اس کا کنجپشن بھی ایسین ریجنز میں ہی ہوتا ہے دوستو اگر ہم انڈیا کی بات کریں تو انڈیا میں تقریباً 43 دس ملو نونو یعنی کی یہ لگ بھگ چوالیس ملین ہیکٹیر کی جو لینڈ ہے اس کے اوپر اس کا پوڈکشن کیا جاتا ہے یا اسے اگایا جاتا ہے دوستو رائس جانے کی جو یہ دھان ہے یا چاول ہے کہ دوستو ایک ہائی انرجی فوڈ ہے یا ہائی کیلوری فوڈ ہے یعنی کہ دوستو اگر ہم گیہوں کی بجائے چاول کھانا شروع کرتے ہیں تو ہماری شریر میں گیہوں کے مقابلے زیادہ انرجی آئے گی چاول کھانے سے اس کے علاوہ دوستو جو اس کے اندر پروٹین ہے وہ گیہوں سے کم ہے اور اس کے جو ویلیو ہے وہ لگ بگ 6 سے 7% کی بیچ میں ہے دوستو اس کے علاوہ اگر اسے کچھ اور یوزز کی ہم بات کریں جو رائس کو رائس کی جب ملنگ ہوتی ہے تو اس دوران جو بائی پروڈکشن کرتے ہیں اگر ان کی ہم بات کریں تو اس میں ایک پروڈکٹ ہوتا ہے رائس بران دوستو رائس بران سے جو کیٹل اور پولیٹری جو انیمل ہوتے ہیں جو برڈ ہوتے ہیں ان کا کھانا تیار کیا جاتا ہے اس کے علاوہ دوستو جو رائس ہلس ہوتا ہے اس سے مینفیکشن ہوتا ہے انسولیٹن جو مٹیریل ہوتا ہے اس کا علاوہ سیمنٹ بنے جاتی ہے اور جو کارڈ بوڑ ہوتے ہیں یہ رائس ہلس سے بنا جاتے ہیں تو دوستو یہ تھی کچھ انفرمیشن رائس یا نیکی اندھان کے بارے میں موسیقی